یاسنین راشد جیت گئی ہے نواز شیف آر گئی ہے چٹھے کا ایک پہلا بیان آیا کمیشنر پنڈی کا ایک دوسرا بیان آیا اب پہلا بیان ہے وہ بھی سنگین ہے دوسرا اس سے سنگین ہے اگر ہمارے ایک نامے خواب اس طریقے سے پھرسا ہوگا تو باقی بہت نہیں ابھی یہ شروع ہے شروعات ہے اب بارہ جماعتیں میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں یہ شروعات ہے ایکشن کمیشن ہماری پچھتر سالہ تاریخ کا سب سے متنازے فیصلوں والا ایکشن کمیشن ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو سیاہ فیصلہ مانتا ہوں وہ نہیں ہونا چاہیے چودہ بندوں کو انہوں نے کر لیا اور ڈیڑھ کروڑ بندوں جو ووٹر ہیں ان کو انہوں نے خیال نہیں رکھا بطرین معاشی بوران ہے بطرین سیاسی بوران ہے بطرین عدالتی ہے بطرین آئینی اوپر سے درج گردی بکواس ہے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نواز شریف منصیرہ کے بعد اب لہور کی سیٹ سے بھی ہاتھ دو بیٹھیں اس کے بعد آج ارشاد بٹی نے لائف شو میں نواز شریف اور اس کی بی ٹیم یعنی الیکشن کمیشن کو پوری دنیا کے سامنے ننگا کر دیا آئیں پہلے ارشاد بٹی کو سنتے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف اور الیکشن کمیشن کے بارے میں کیا کہا پھر اس کے بعد اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں ماننا ہے اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن ہماری پچھتر سالہ تاریخ کا سب سے متنازع فیصلوں والا الیکشن کمیشن ہے سب سے جانب دارانہ فیصلوں والا الیکشن کمیشن ہے سپریم کورٹ نے دو مرتبہ فائزی ساکازی اور جسس بندیال کی سپریم کورٹ دونوں نے کہا ہے کہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی آئین کو نیسیرے سے لکھا جمہوریت کو پٹی سے اتارا اپنے کام کے علاوہ یہ سارے کام کر رہے ہیں اسلامباد کے بلدیالتی انتخاباتوں یہ کروا نہیں سکے کراچی کے بلدیالتی انتخاباتوں یہ دھاندلی رکوا نہیں سکے دو صوبوں کے الیکشن پر انہوں نے ملک کو سیاسی بوران میں دھکیلا مرکز کے الیکشن پر یہ انہوں نے بروقت نہیں کروائے کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کی ڈیٹ دے نہیں سکتے کبھی دے کر لے لیتے ہیں اور اگر ہم نے سیاسی استحقام کی طرف جانا تھا تو بلہ مل جاتا مشروط طور پر دے دینا چاہیے تھا بلہ کے اندر تو پی ٹی آگا بھی قصورت ہے لاک قصور میں تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو سیاہ فیصلہ مانتا ہوں وہ نہیں ہونا چاہیے تھا چودہ بندوں کو انہوں نے کر لیا اور دیڑ کروڑ بندوں جو ووٹر ہیں ان کو انہوں نے خیال نہیں رکھا الیکشن ایکٹ کر لیا لیکن آئینے پاکستان جو شفاف انتخابات کرتا ہے وہ اس کا خیال نہیں رکھا اور پھر دوسری بات ہے انٹرا پارٹی الیکشن اگر اس میں کوئی تھی تو کہہ دیتے ہیں مشروط طور پر کیونکہ انتخابات سر پر ہیں آپ بلہ لے لیں آپ آگے انٹرا پارٹی الیکشن سارے ایسے ہی کرواتے ہیں اور وہ چودہ لوگ جنہوں نے اتراز اٹھائے دل میں ایک کوئی کانسلر بننے کا علی نہیں ہے جن کو فائزیسہ کازی صاحب نے جن کو مطرم جانا اور ڈیڑھ کروڑ کو نہیں جانا اچھا پھر ستر دن فیصلہ محفوظ رکھا اس الیکشن کمیشن نے پیسے پر تاکہ الیکشن قریب آ جائیں پھر دوسرا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ پر پھر پشاور ہائی کورٹ نے بلہ دیا وہاں پہنچ گئے پھر سپریم کورٹ پہنچ گئے اب کیا کریں اب خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں الیکشن کمیشن صاحب بہدر کو کہیں کہ اس ملک پر رحم کریں خدا کے لیے ان کو سیٹیں دیں اس ایک تو سپریم کورٹ جو ہے وہ تمام جو دھاندلی والا ہے تمام جو ہے جو جیتے ہوئے ہیں جو ہارے ہوئے ہیں جو سارا کچھ ہے یہ جو اس مرتبہ دھاندلے کا ایک سنا جا رہا ہے جھلو کا سنا جا رہا ہے اس کا ایک کمیشن بنائے اور اس کمیشن میں جائے کیونکہ الیکشن کمیشن تو دھڑا دھڑا فیصلہ کی جائے رہے ہیں کمیشن نہیں رپورٹ کے در دب جاتی ہے بھٹی صاحب نہیں نہیں دیکھئے دیکھئے اس ملک میں مسائل کی ہیں بدترین ہم معاشی مسائل میں ہیں بدترین معاشی بوران ہے بدترین سیاسی بوران ہے بدترین عدالتی ہے بدترین آئینی اوپر سے دشتگردی کی لہر ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یا تو پھر اسی طرح ہی چلتے جائیں کہ بارہ جماعتیں سڑکوں پر ہوں اسمبلی میں کوئی کام نہ ہو اور عدالتوں میں کیس لگے ہوں لیکن اس بار آپ کو فرق لگ رہا ہے کہ بارہ جماعتیں جو سڑکوں پر ہیں وہ اسمبلی کے اندر بھی ہوں گی یعنی سائی سی کی فارم میں پی ٹی آئی اب ہوگی جو پی ٹی آئی پچھلی باری اوپوزیشن بنچوں پر بیٹھنا گوارہ نہیں کر رہی تھی وہ اس بار کہہ رہی ہے کہ ہم بیٹھیں گے اوپوزیشن بہتر نہیں ہے بہتر ہے لیکن اب پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم تین روخی جنگ لڑیں گے پہلی کہ ہم اسمبلیوں کے اندر شوٹ ڈالیں گے دوسرا ہم عدالتوں میں جائیں گے تیسرا ہم سڑکوں پر جائیں گے اب بتائیے کہ جو ملک اس وقت جس حال میں ہے ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو اب خدا کے لیے ادارے کس لیے ہوتے ہیں ادارے اس لیے ہوتے ہیں الیکشن کمیشن یا یہ سارے ادارے ہوتے ہیں کہ یہ چیزوں کو سنس کریں اب جیسے کمردل شاہ صاحب نے کہا ہے ایک پارٹی جس نے جو سیاسی پارٹی ریجسٹرڈ ہو جس نے ایک سمبر پر الیکشن لڑاؤ اس کو دیر سے بھی اگر وہ لسٹ دے دے تو اس کو ملنے چاہیے 2018 میں پی ٹی ای نے دیر سے دی تھی پنجاب کی مل گئی باپ نے دی مل گئی تو اب اس کو بہران نہ بنائیں خدا کے لیے کسی جگہ تو سنس پریویل کرے ایک اس ٹائم پر ادارہ ہے کمردل شاہ صاحب جو واقعی میں بہران سے نکال سکتا ہے اس ملک کو اور وہ ہے ای سی پی اور ای سی پی کے بہت سارے اخدامات آنے والے چند ہفتوں کے اندر ہی ایسی سمت میں پاکستان کو لے کر جا سکتے ہیں جہاں قدر سٹیبلیٹی ہو وہ آپ کہہ رہے تھے کہ طریقے بہت سارے ہیں لیکن کیا طریقے اپنائے جائیں گے نہیں اس میں تو بڑی اچھی بات کی ہمارے دوسرے ٹھیک ہے جو انہیں اتریہ کے بارے میں ان کے جو خیارات ہیں پارٹی کی طرف سے بٹھیک ہے وہ کا دل دکھا ہوا ہے ان کے دل ازاری ہوئی ہے وہ کہہ سکتے ہیں لیکن سب سے بڑی اہم بات ہے کہ الیکشن کمیشن میں چھے خط لکھے جو گشری کو اگر ہم سٹیپ بائی سٹیپ جائیں انہیں کہہ جی ہمیں آپ جو گشل آفیسر دے رہی پر خود کہا ہے جی ہمیں سوری ہم آپ کیوں اپنے جو گشل آفیسر نہیں دے سکتے ہمارے پاس مکرد ماس کی فرما ہے اس پر الیکشن کمیشن نے کہا ہمیں صرف پدرہ دن تلی چاہیے بے شک وہ اپنے دن میں کام کرے عدلیہ کا شام کے ٹائر مانٹرنگ آفیسر کے طور پر کام کر لیں تو اس پر پھر بھی انہوں نے ان کی ترخواست کو نامجور کر دیا جب لاہور ہائی کورٹ کے آدھرے پر جاد نے یہ حکم جاری کیا کہ جو گشریز آفیسر پکھے جائیں گے اور انہوں نے الیکشن کمیشن فوری طور پر اپنے جو ایڈمیسٹیشن سے لیئے تھے سب کورٹ انہیں ختم کر دیا تھا ملصوف کر دیا تھا لیکن سپرم کورٹ پاکستان نے وہ تمام فیشتے جو تھے جو ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ نے کیا تھے انہوں نے مصرر کر دیا اور کم جاری کیا کہ ایڈمیسٹیشن سے لیئے جائیں اب ایڈمیسٹیشن کو پٹائے نہیں الیکشن کروانے کا انہوں نے کبھی زندگی میں دیکھا اب تو ایڈمیسٹیشن ہو گئے کامردل شاہد صاحب اب تو ایڈمیسٹیشن کے ذریعے لیکن الیکشن ہو گئے نا وہٹ دیکھو ایڈمیسٹیشن تو ہوتے میں تو بار بار کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ہی گھر اپلیٹ رہے ہیں سارا کچھ نہیں ہے یہ تو ہبتہ و خیر الیکشن کا معاملہ دل زیادہ پاکستان تھے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو جو ایڈمیسٹیشن سے آئے یہ تو ون فارٹی فور لگانے میں پڑے سپرڈ ہوتے ہیں لیکن الیکشن کا فارم نائیٹی سیون پر بھی کر سکتے ہیں لیکن نائیٹی سیون فارم آپ نے بھرنا ہے تو نائیٹی فائی فارم کو سامنے رن کے بھرے یہ تو بات ہوگی بھٹی صاحب ہم ابھی بات اداروں کی کر رہے ہیں سارے ذمہ داری بھی اداروں کے کندوں پر نہیں لگائی جا سکتی کئی نا کئی پولٹیکل پارٹیز کی بھی سیٹن ذمہ داریا بنتی ہیں کہ اب انتخاب آت ہوئے تیمپرچر کو لوگ کریں انسٹیڈ آف یہ کہ آئی ایم ایف کو خط لکھیں دوسری جماعت کہے کہ نہیں ٹھیک ہے جیل کے اندر جو گیا ہوئے وہ مقافات عمل کے طور پر یعنی کوئی سیاسی جماعت اب ٹیمپرچر لوگ کرتے ہوئے آپ کو نظر آرہی ہیں now they've got the seats جو بھی سیٹ ہے ڈھاندلی ہوئی نہیں ہوئی ڈھاندلا ہوا نہیں ہوا but now نشستہ تو ان کے پاس ہے اب یہی سوچنا نہیں اس کو سٹیپ بے سٹیپ کرتے ہیں پہلا آپ نے کہا جو آئی ایم ایف کو خط لکھنا یہ بکواس ہے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے اور یہ اس طرح کی سوچ بھی نہیں ہونی چاہیے ہم نے اس وقت بھی کہا جب سیول نافرمانی عمران خان صاحب نے کہا اس وقت بھی کہا یہ غلط ہے دوبارہ جب شوکت ترین کو دونوں وزیرائے خزانہ کو تو میں نے کہا تھا خدا کے لیے شوکت ترین کو سزا دی جائے یہی تو سب سے زیادہ معیشت کو سمجھتا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ خط نہ لکھو خط لکھو اور تاکہ آئی ایم ایف کا کرزہ نہ ملے تو اس کو سزا دو اگر اس کو سزا دی جاتی تو آج بات نہ ہوتی تو تیسری بات سٹیپ پہ یہ ہے کہ بلکل نہیں ہونا چاہیے یہ موو طریقہ انصاف کے چیئرمین اور باقی لوگوں سے جو بیرستر ان سے بھی ہم نے کہا ہے کہ اس کو ویڈرا کریں یہ نہ کریں یہ بلکل حقیقت ہے کہ اس الیکشن میں دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا ہے جھرلو پی رہا ہے آپ لاہور دیکھیں آپ گجرات دیکھیں آپ سیالکورٹ دیکھیں آپ جیلم دیکھیں آپ پنڈی دیکھیں آپ مرید دیکھیں آپ اسلامباد دیکھیں آپ کراچی دیکھیں یہ کوئی چھوٹے نہیں ہیں یہ دو آزار اٹھارہ کا باپ الیکشن تھا لیکن اس کا اس کا سارا کیا ہاں جانا ہے یہ متعلقہ فورمز پر اس کو خدا کے لیے یہ اجتجاج یا اس وقت تب کریں آج آپ نے بھٹی صاحب دیکھا کراچی میں کیا ہوا ہے کراچی میں جو سورتحال دیولپ ہوئی ہے اگر ہمارے ایک نامیق حاب اس طریقے سے پھسا ہوگا تو باقی ملکہ نہیں ابھی یہ شروع ہے شروعات ہے اب بارہ جماعتیں میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں یہ شروعات ہے تو یہ نمبر ون جب آپ آپ باتیں اس طرح کیوں کہ یاسمین راشد جیت گئی ہے نواز شیف ہار گئے اور وہ جیت گئے وہ ہار گئی ہے نہیں 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 کوئی لمبا پروسس نہیں ایک مہینے کے اندر آپ کا ویسے بھی الیکشن ٹریبینلز اور یہ باقی مکررہ وقت کے اندر پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ پارٹیوں کو کیا کرنا چاہیے دیکھئے پارٹیاں ایک کیا کہہ رہی ہے میرا منڈیٹ چوری ہوا ہے اچھا چھوڑ دیجئے منڈیٹ چوری ہوا جو سزائیں ملیں یکے بعد دیگرے بڑے بھنڈے اور مز کا خیز انداز میں دیجئے اب کیا کرنا ہے پیسے پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہمارے خلاف بکے پی کے میں میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی جماعت نون والے کہہ رہے ہیں جو ہارے ہیں کہ ایک گروپ کو ہمارے اندر جتوائیا کہ ایک کو ہارے ہیں سارے کہہ رہے ہیں لیکن ساروں کا ان کا کب تک اب مثال کے طور پر ساری عمر کے لیے کوتتا رہے گا دیکھا کمیشنر راول پنڈی نے جو تریقین ساوہ لے کہیں گے تریقین ساوہ لے کہیں گے کہ پہلا بیان سچا تھا دوسرا زور زبردستی دیتوائی گیا وہ نون والے کیا کہیں گے دوسرا سچا تھا پہلا تریقین ساوہ سے لنک کی وجہ سے دیا تو اب کیا کرنا ہے اب ای سی پی کس لیے ہمارے ٹیکسوں سے تنخائن لیتا ہے کس لیے پروٹوکول لے رہا ہے ایک کام ہے مجھے بتائیں ایک کام کوئی اور کام سردوں پر لڑتا ہے کوئی جا کے باہر سرمایہ کاری لاتا ہے سارے اداروں کو انڈر فائر اسٹیبلشمنٹ عدالتیں کس کی وجہ سے ہوئی ہیں الیکشن کمیشن کی وجہ سے الیکشن کمیشن اپنا کام کرنے میں ہر امتیان میں فیل ہوا ہے لیکن کیا کریں جب متلکہ فورم نہ کریں بھٹی صاحب مطلقہ فورم سے وہ فیصلہ ایکسپیکٹ کرنا جو نیچ ہوگی ہر بندے کی جیب میں ریزلٹ ہے اور وہ ریزلٹ اس سے میچ نہیں کرتا جو الیکشن کمیشن نے دیا ہے تو اب کیا کرے کدھر جائیں تو اس لیے اب انٹروین کرنے کی ضرورت ہے بڑا بننے کی ضرورت ہے چیزوں کو نیچے ٹیمپریچر لانے کی ضرورت ہے کون لائے گا اس خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں ہمارے پاس تیرہ بارہ تیرہ عرب ڈالر روپے پڑے ہوئے ہیں ہم نے اگلے تین سالوں میں اٹھتر عرب ڈالر دینا ہے ہم نے مئی تک چوبیس عرب ڈالر دینا ہے کیا کرنا ہے اس ملک کے ساتھ اس ملک کو خدا کے لیے کچھ سوچیں ناظرین آپ نے ارشاد بٹی کی گفتگو سنی ارشاد بٹی نے بلکل ٹھیک کہا کہ الیکشن کمیشن ستر سالہ طریق کا بدترین الیکشن کمیشن ثابت ہوا ہے آج گلی گلی میں ہر ایک کے پاس فارم فورٹی فائف موجود ہے مگر الیکشن کمیشن جو فارم فورٹی سیون جاری کر رہا ہے وہ فارم اپنی الگ ہی داستان بیان کرتا ہے یعنی پانچ سال کے بعد الیکشن کمیشن کا صرف ایک کام ہوتا ہے وہ الیکشن کروانا مگر الیکشن کمیشن وہ بھی نہیں کروا سکتا تو پھر ہم الیکشن کمیشن کے اوپر عوام کے ٹیکس کا پیسہ کیوں لگائیں ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے الیکشن کمیشن تنہا لیتا ہے اور اس کا وائد کام پانچ سال کے بعد الیکشن کروانا ہوتا ہے جس میں الیکشن کمیشن ناکام رہا الیکشن کمیشن تنہائیں تو عوام کے پیسوں سے لیتا ہے مگر فیصلہ ایک مقصود ٹولے کو جتوانے کے لیے کرتا ہے عوام کے منڈیٹ کا خیال نہیں کرتا تو پھر الیکشن کمیشن کو جاتی عمرہ سے ہی تنہا دی جانی چاہیے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے نہیں جبکہ دوسری طرف ہماری عدالتیں تنہائیں پچیس کروڑ عوام سے لیتی ہیں مگر جب ایک پارٹی کے سیمبل کا فیصلہ کرتی ہیں تو صرف چودہ بندوں کے کہنے پر محروم کر دیتی ہیں اور اس طرح سپریم کورٹ پچیس کروڑ عوام کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیتی ہے ناظرین آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ